اسلام علیکم جی بلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ کیسے آپ سب آئے ہوگی سب خیدی سے ہوں گے مزمے ہوں گے خوش و آباد ہوں گے اور بھی کیسے چل رہے آپ کے روزے ذرا مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ کیسے گزر رہے آپ لوگ آج کہہ رہی ہو روزے ماشاءاللہ دس روزے تو ہو گئے پتہ بھی نہیں چلا اور بہت بہت اچھے رمضان گزر رہے ہیں بس رمضان کی وجہ سے ویڈیوز بنانے میں بہت زیادہ ٹائم مینیج نہیں ہو رہا تو میں نہ بنا رہی تھی جیسے کہ ہاتھ بہت سنن ہو جاتے ہیں اس کے لیے میں ایک بنا رہی تھی ریمیڈی تو میں نے کہا چلے آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر دروں ویسے میں نے اپنے چینل پر یہ والی ریمیڈی تھی بھی یہ کافی ایک ڈیٹ سال پہلے تو بہت اچھی ہے آپ لوگ بہت ہیلتی ہیں اور جیسے جن کے ہارڈ بیٹ تیز ہو جاتی ہے ہاتھ پر سنن ہو جاتے ہیں پتھےوں کا کھچا ہوتا ہے شولڈر پین ہے تو اس کے لیے بہت اچھی جو ہے یہ ریسپی ہے بنا میں کسی کے لیے نہیں ہوں تو میں نے کہا چلے اس کے لیے میں نے چیزیں رکھنی ہیں میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں مربع میں سہا ساتھ آپ لوگ کو سارا بتاتی ہوں اور روزہ کھول گیا تھا ٹائم بج رہے ہیں یارہ سہا ساتھ میں سہا ساتھ اپنا ہمگو اس کو ہم نے پیستا ہی ہے چوپل کرنڈل میں نہیں کرنا اس طریقے سے اس کو ہم نے کونڈی میں پیستا ہوں تو چلے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی ہم نے کون کون سے چیز یوز کرنی ہے جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلتھی ہے روزے بھی ہیں روزوں میں آپ یہ کی افتاری کے بعد کھا لیے سہری میں نہیں کھانا ٹھیک ہے تھوڑی زیادہ ہیلتھی ہوتی ہے تو چلے سٹارٹ کریں اپنی ریسپی اچھا اس میں میں نے لیا ہے چھوٹی الائچی اس کے ہم نے بیج نکال لینے ٹھیک ہے صرف اس میں ہمیں بیج اس کے جو ہے سیڈز ہوتے ہیں اس کے اندر کے بیج وہ ہمیں چاہیے اور یہ ہم نے لے لیا ہے تھوڑے سے بادام دیسی بادام ہیں سو گرام بادام ہیں ٹھیک ہے اور جی اس میں ہم نے لیا ہے یہ اچھا ادھر سے بتاتے ہیں شاہد وہ یہاں آتا چاہ یہ ہے سیپ کا مربع دو لیا تھے گاجر کا مربع دیکھ لیجئے آپ مقدار دیکھ لیں اس میں کوئی تنی خاص کانٹرٹی نہیں ہے ساری چیزوں کی مقدار ایک چیز نہیں ہونے چاہیے اور یہ ہے آملہ یاد آگیا یہ آملہ ہے ان کی کانٹرٹی دیکھ لیں سب یہ ہنڈر ہنڈر گرام ہیں بادام بھی ہنڈر گرام ہیں اس طریقے سے میں ان کو کٹ لیا تھا اس کو ہم نے پیسنا ہے بہت زبردست ریمیڈی ہے دیکھ کی کٹ لیا دیکھا 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 اس کے لیے بہت زبردست ریمیڈی ہے سب سے پہلے ہم نے بیچوں کو خلقے سے چڑھا کر دیا ہے خلقے سب سے پہلے شلکے سے چڑھا کر دینا ہے یہ ہے اس کے بیچ ان کو آپ نے اکتنا پیسنا ہے جس کے اوپر غصہ ہے بس آپ نے وہ مائن میں لے آنے اس شخص کو یا جو بھی چیز پر غصہ ہے اور اس کو پیسنا شروع کر دینا ٹھیک ہے نا بڑے زبردے سٹکس دے رہی ہوں آپ کو لائچیوں کا پوڈر پر نا دینا اور باداموں کو بھی اسی میں ڈال کے پیس دینا پھر بعد میں جو مربے ہیں ان کو اپنے پیس لینا اس میں اگر آپ نے ہڑیروں کا ڈالنا مربا وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے آئس کے لئے اچھا یہ بڑی زبردست میں کہتا ہوں کہ رمضان میں آپ کی انرڈی بوسٹر سمجھیں یہ ایک آپ کا بن جائے گا انرڈی بوسٹ ایک یہ بن جائے گی آپ کی ریسیپی جن کا بی پی لو ہو جاتا ہے روزی کے بعد تھکا تھکا جسم رہتا ہے انرڈی نہیں ہوتی ہاتھ پر سون ہو جاتے دل کی دھڑتن تیز ہو جاتی ہے بات کرتے ہیں تو سانس ان کا پھوک جاتا ہے یہ بڑی زبردست سب چیزوں کے لئے یہ بہت زیادہ فائدے مند ہے اچھی طریقے سے ہم نے اس کو پیسنا لائچیوں کو کیونکہ موہ میں نہ آئے پوٹل بن جائے اور لائچی کا آپ کو پتہ یہ میردے کے لئے ستمک کے لئے کتنی زیادہ فائدے مند ہے لائچی جو ہمارے حازمے کو بھی درست کرتی ہیں اور تاثیر میں یہ بہت تھنڈی ہوتی ہے اگر آپ کا بی پی ہائی ہوتا ہے اگر آپ کو لگ رہا آپ کا بی پی ہائی ہے آپ نے دو لائچی کھا لے اور پانی کے ایک دو گلاس پی لے بڑا اچھا اس سے جائے آپ کا بی پی ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ پیس بھی ہے اب باتام ڈال دیں میرے پاس یہ چھوٹی ہے تو اس لئے میں تھوڑا تھوڑا کر کے کر دیں اتر وائس آپ کے پر بڑی کونڈی ہے یا جو بھی ہے آپ نے کرنا ہے اس میں پیسنا ہے تو آپ وہ لے لی جائیں مجھے اتنی فاظ ضرورت نہیں پڑتی بس یہ کہ لائچی بادام ایسی تھوڑی بہت چیزیں پیس نکلی میں نے یہ رکھی لیے باقی چیزیں تو ہم گرائنڈی کرتے ہیں اور اس میں آپ نے لینے دیسی بادام جو کہ آپ کی نظر کو آپ کے دماغ کو تیز کرتے ہیں بہت پاؤڈر نہیں بنانا بس تھوڑا آپ پیس لیں اتنا بھی موٹا نہ ہو نہ اتنا بری پھر دیکھیں پھر دیکھیں یہ والی جو ہم نے ہاپ بادام پیس لیں اس میں ایڈ کرتی جو ہوں باقی بھی پیس لیں اچھا بادام ہم نے پیس لیں اب یہ پیس لیں گے آملہ یہ ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کھالی یہ بھی کھائیں گے بہت فائدہ ہے آپ کے لئے آملہ تو ہم پیس لیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کیا دیکھیں سبسکرائب کریں جلدی سے ریڈ بٹن کو دبائیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی نوٹیفکیشن ویڈیو کی آپ تک پہن سکے ہاں جی تو کر لیے سبسکرائب تو چلیں جی بیک ٹو ریسیپی اچھا دیکھیں آملہ بھی پیس لیا ہے جو چیزیں پیس ہی ہونا ساری ہم نے مکس ہی کرنی ہے تو ایک یہ وال میں ایڈ کر دی جاؤں گے اچھا جی اب ہم پیسیں گے گاجر گاجر بھی تحصیر میں بہت تھنڈی ہوتی ہے یہ بلڈ بناتی ہے خون بناتی ہے اور ہمارے خون بناتی ہے جن لوگوں کا خون نہیں بناتا بلڈ کی کمی ہے تو یہ خالی یہ بھی کھا لیں گے اس کے لئے بیسٹ ہے کیونکہ ہمیں ایک چیز کا پورا موجود مربع بنا رہے ہیں تو یہ لگ چیز ہے جن بچے جو بچے بہت زیادہ ویک ہیں ان کو یہ دودھ کے ساتھ کھلایا تھوڑا سا پیس کٹ کے ان کو کھلا دیا کریں میں اس کے لئے اس کے لئے ساتھ کٹ کی بھی ایک چیز ہے پھر بعد میں یہ ساری چیزیں مکس کرنی ہے اور کسی بھی جار میں ہم نے اس کو ڈال دینا اور فریج میں رکھنا ہے کیونکہ درمیاں آگئی ہے اب اس کو ہم نے فریج میں رکھنا باہر نہیں رکھنا ٹھیک ہے لاسٹ میں ہے یہ سیپ کا مربع اس کے بھی کافی فائدے ہیں سیپ سے بھی یہ دیکھیں سیپ مربع سے بھی کمزوری ویکنس دور ہوتی ہے دیکھیں ہم نے ساری چیزیں پیسی ہیں اس کو بھی مکس کر لینا اور اس کو اے جار میں دال کے رکھنے دینا دینا رکھیں گے اس دیکھیں ساری چیزوں کو مکس کر لینا اور یہ رسیپ بھاری تیار ہوگئی ہے یہ کتنی اسانے دیکھیں اور اس کے ازائی زیادہ خیصے ہیں اگر سردی ہے تو باہر بھی یہ ٹھیک رہے گا یہ دیکھیں یہ والا میں نے چار لے لیا ایر ٹائٹ اس میں ہم نے ڈال کے اس کو رکھ دینا ہے اور صبح ابھی تو روزیں افتاری کے بعد کھا لیں اور جب روزیں ختم ہو جائیں گے تو خالی پیٹ آپ نے ایک چمچ اور ایک دودھ کا گلاس لے لینا نیم گرم اس کے ساتھ آپ نے یہ کھانا ہے اور روزے میں جو ہونے والی ویکنس ہے تھکاوٹ ہو جاتی ہے بی پی لو جاتا ہے روزہ کھولنے کے بعد تو آپ نے یہ کھا لینا ہے اس سے جو ہے آپ کی جو ہے نا انرجی بوسٹ ہوگی یہ دیکھیں کتنا زیادہ بن گئے یہ ٹھیک ہے اس کو اب ہم نے بند کر کے رکھ دینا ہے ایک چمچ آپ نے یہ لینا ہے ایک گلاس دودھ کے ساتھ نیم گرم دودھ لینا ہے ٹھنڈا دودھ نہیں لینا تو اس کے آپ کے آپ تقریباً اس کو ایک ہفتہ کھائیں گے پھر اس کا ریزلٹ آئے گا ایک دو دن میں نہیں آپ کو پتا چلتا کسی بھی چیز کا تو آپ لوگ بھی ضرور بنائیں اور اس ریچپی کا فائدہ اٹھائیں تو یہ دیکھیں اس کے کتنے زیادہ بنیفیڈ ہیں آپ اس کو ضرور بنائیں رمضان میں یہ بہت زیادہ آپ کے انرجی کو بوسٹ کرے گا اور جو کندوں میں کھچاؤ پتھوں کا کھچاؤ اور جوڑوں کا درد کافی زیادہ چیزوں کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ بند ہے چکر آتے ہیں دل گھبر آتا ہے دل کی ہارڈ ویڈیو تیز ہو جاتی ہے تو اس میں دیکھیں ہم نے کتنے زیادہ چیزیں ایڈ کی ہے ہر چیز کا اپنا الگی فائدہ ہے تو کم کونٹیٹی میں بنائے بھر بھر کے جار نہ بنائے کیونکہ اس پر فنگس لگ جاتا ہے اس میں ایر نہیں جانی جائے دیکھیں ایر ٹائٹ میں نے جار اس لیے لیا اور ہم نے لینا ہے یہ کانچ کا لینا ٹھیک ہے ہم نے پلاسٹک کا نہیں لینا ویسے بھی پلاسٹک جائے ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے تو اس طریقے سے اس کو ہم نے ٹائٹ بان کے فریج میں رکھنا ہے آپ لوگ ضرور ضرور بنایں انرجی بوسٹ پاورفل یہ ریمیڈی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ نے تقریب ہے نہیں اس کو چار سے پان دن کھائیں گے نہ تب آپ کو اس کا ریزلٹ پھین ہوگا کیونکہ ایک دو دن میں کسی چیز کا بھی جانر ریزلٹ نہیں آتا ان چیزوں کا یاد ہے جو سٹیل ریڈ ہوتی ہیں جو ایک دو دن میں آپ کو فائدہ دے دیتی ہیں آپ لوگ بھی ضرور بنایں مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ والی ریسپی کیسے لگی کیونکہ بنا کر کھائیں گے نہیں تب تک آپ کو لازہ نہیں ہوگا تو بنا لیجئے میرے کہنے پر بہت اچھی چیز ہے اور بچوں کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بچوں کے لیے سب کے لیے زیادہ بہت زیادہ اس کے فائدہ ہیں یہ نہیں کہ چھوڑ بچے نہیں ہیں بچوں کا ون ٹی سپون دے دیں اور اس کے ساتھ ایک گلاس گرم دودھ لازمی پینا ہے تب اس کا زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو جی رمضان ہے رمضان میں بنا کے رکھنے افتاری میں کھا ہاں سیری میں بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ سیری میں گرم دودھ پیتے ہیں تو ایک ٹیبل خون اس کے ساتھ کھا لیں لیکن گرم دودھ ہی پینا ٹھنڈا نہیں پینا یا ملک شیک نہیں پینا جی یہ تھی آج کی آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فل ڈریمیڈی جو کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے پہلے بھی کی ہے لیکن اتنی ڈیٹیل میں نہیں کی تو آپ لوگ ضرور بنایا ہے اس کا فائدہ اٹھا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مجھ بھولیے گا کیونکہ اس سانے والی میری ویڈیو تھی نوٹیفکیشن آپ لوگ پہنچ جاتی ہے اور جی چلتی ہوں دعا محاد رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال رکھیں گا اللہ حافظ